ناظرین ایک امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کو برسوں تک حماس کی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ایک خفیہ ریپورٹ ہے جو حالیہ خفیہ اداروں کے دورے کے بعد تیار کی گئے بتایا جا رہا ہے کہ نتن یاہو کو بھی بتایا گیا کہ وہ اس جنگ سے ہاتھ کھینسلی ریپورٹ میں کہا گیا قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ دوزہ میں جنگ بندی کے حصول کا سب سے عملی طریقہ ہے لیکن اس بارے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ آیا نتن یاہو اقتدار میں رہ سکتے ہیں یا حماس کو تباہ کرنے کے اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق نتن یاہو کی حکمرانی کی صلاحیت پر عطب اعتماد جنگ سے پہلے کی میار سے عوام میں گہرہ اور وسیع ہو گیا اور اب ایک مختلف زیادہ اعتدال پسند حکومت کا امکان ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کو ممکنہ طور پر آنے والے برسو کا حماس کی طرف سے طویل مسلح مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور فوری حماس کے زیر زمین انفرسٹرکسٹر کو بے اثر کرنے کے لیے جدو جہد کرے جو مضاحمت کاروں کو چھپنے دوبارہ طاقت حاصل کرنے اور اسرائیلی افواج کو حیران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو الجزیرہ کی کمبرلی بالکٹ کے مطابق اس رپورٹ میں 18 مختلف امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نتائج شامل ہے بالکٹ کا کہنا ہے کہ ان تمام ایجنسیوں سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم کے دعوے کے باوجود اسرائیل غزہ کے خلاف جو جنگ چھیڑ رہا ہے وہ مختصر نہیں ہو تشدد کا خطرہ بہت زیادہ ہے یہ وہ چیز ہے جو جاری رہے گی حالانکہ نیتن یاہو اپنی عوام کو یہ بتاتے ہیں یہ مضاحمت محدود ہے اور قریب کی مدد میں ختم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نیتن یاہو کے لیے بھی غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت جاری رکھنے میں مسائل کا سامنا کرنا ہو دوسری طرف دوستو اپنے اپنے ہاں اقتدار کی بچانے کی چیلنجوں میں الجے صدر جو بائیڈن اور وزیر آدم نیتن یاہو کے درمیان حالی اتناو کے اس محول میں امریکی اسلحے کی اسرائیل کو ترسیل پر بھی گئی سوال اٹھنے لگے کہ آیا جو بائیڈن اور نیتن یاہو کی یہ مخاصمانہ بیان بازیں امریکی اسلحے کی اسرائیل کے لیے سپلائی میں کمی کا ذریعہ بن سکے گی یا نہیں کیونکہ حالی اہو کیا رپورٹ میں نیتن یاہو کی فارغ ہونے کے حوالے سے بات کی گئی جس پر بتایا جا رہا ہے کہ امریکی پالیسی نیتن یاہو سے متعلق تبدیر ہو رہے گی حسوسا جب اسرائیل نے رفعہ پر حملے کا تحیہ کر رکھا ہے ایسے میں امریکہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہے رفعہ میں اس وقت پندرہ لاکھ فلسطینی پناہ لیے ہوئے اور غزہ کوئی امدادی سامان کی ترسیل کے لیے واحد راہداری بھی یہی رہ گئی یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اسرائیل نے رفعہ پر حملہ کیا تو کیا یہ واقعی امریکی سرخ لکیر کو اسرائیل کا عبور کر جانا ہوگا یا جوائیڈن اور ان کی حکومت اس طرح کی باتیں محض لال لال ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے کرتی رہے گی جبکہ پہلے کی طرح ہی اسرائیل کی مدد جاری و سالی رہے گی ایک اور سوال جو ان دنوں جوائیڈن انتظامیہ میں زیر بحث ہے کہ جوائیڈن نتنیاہو کی حماس کے خلاف جنگ میں مزید فلسطینی شہریوں کی ہلاکت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے بظاہر بڑا فائدہ یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کے لیے اسلحے کی ترسیل میں کمی کر دی جائے لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نتنیاہو کی سرکش رد عمل اور بہت سے ڈیموکریٹس کے مطالبے کے باوجود امریکہ نے اسلحے میں کمی کے مطالبے کی مضاہمت کر دی جائے البتہ اسے جوائیڈن کی انتخابی مہم کے دوران ڈیموکریٹس ووٹرز کو اپنی طرف کرنے کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک انتہائی اختیارت کے ساتھ چلی جا سکنے والی چال ہوگی کہ اس کا ریپبلگنز کو زیادہ فائدہ نہ ہو جائے دوستو اس پس منظر میں دوہزار چوبیس کے صدارتی انتخاب میں جوائیڈن کی دوبارہ منتخب ہونے کی کوشش نے اس کی حکمت عملی اور رد عمل کو پیچیدہ بنا دیا ہے اسرائیل کے لیے زیادہ ناخوشی اور ناراضگی ووٹرز پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے صدر جوائیڈر جو خود کو سہونی کہتے ہیں ایک مشکل فیصلے کے چیلنج سے دوچارہ دہائیوں پر پھیلی اسرائیلی حمایت اور مدد کی پالیسیز ہیں کیسے اور کس حد تک نکلیں ایک رائی یہ بھی ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں امریکہ اور مغربی موالک کو اسرائیل کے بارے میں نئی سوچ کی ضرور اتھو گی مگر جو اس نئی سوچ کی تخلیق کی عملی کوشش کرے گا اس کے لیے اپنے لیے مضامرات کیا ہوں گے یہ بڑا رسک بھی ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ اسے کیسے کارتے ہیں اور جو وائیڈر اس بہران سے کیسے نمٹتا ہے پرک پڑتا ہے یا نہیں اس سے کتا نظر ابھی تک ایسے اشارے نہیں ہیں کہ رفعہ پر اسرائیلی حملے کے صورت میں امریکی ہسیانوں کی سپلائی پر پابندی کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے البتہ جو وائیڈر کا ایک خفیف سا انتباہ ضرور کئی روز پہلے سامنے آیا تھا کہ منظم اسرائیلی منصوبے کے بغیر ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غزہ کی نفث سے زیادہ آبادی رفعہ کے علاقے میں پناہ لی ہوئے جو وائیڈر نے تازہ انٹرویو اپنی سوچ کا اظہار ایک سوال کے جواب میں سرخ لکیر کے پیرائے میں ضرور کیا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کا دفاع حساس معاملہ ہے اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں جا رہا ہوں اور تمام ہتیاروں کو کٹ دوں تاکہ ان کی حفاظت کے لیے آئرن ڈوم کا دفاعی نظام نہ رہے دوستو امریکی صدر جو وائیڈر نے واضح طور پر جارحانہ ہتیاروں کے بارے میں بھی ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائے مگر یہ ضرور ہوا کہ میڈیا ریپورٹس میں کی گئی کہ آ شرائیوں میں اضافہ ضرور ہو گیا ہے اگر وہ اسرائیل پر شرائط آئید کرتے ہیں جو کہ امریکی ساختہ سازو سمان پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے تو ایسے ہتیار شامل کیے جا سکتے ہیں تو اسرائیل کو ان شرائط کی ضد میں لائے جا سکتا ہے لیکن یہ بلی کے گلے میں گنٹی باندھنے باری بات ٹھہرے گی گنٹی باندھے گا کون امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان سے جب یہ پوچھا کہ اس لے پر کوئی امکانی پابندی اسرائیل کے خلاف کیا ہو سکتی ہے تو ان کا جواب تھا یہ مفروضاتی اور بے خبری پر مبنی اندازی باتیں ہیں دوسری طرف حالیہ ٹی وی انٹرویو میں جو وائیڈن کی سخت تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ کی پٹی کے انتہائی جنوبی حصے رفعہ میں فوجی مہم کو آگے بڑھانے کے عظم کا آدھا کیا نیز اب تو یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کو جو وائیڈن نے نہیں چلانا میں نے چلانا ہے اسی انداز کی باتیں پچھلے دنوں یاہو کی انتہا پسند اتحادی وزیروں نے کہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ وہ حماس کے ساتھ اکتوبر کے حملے کا جواب دیتے رہنے کے لیے بینول قوامی مضمت کا سامنا کرنے کو تیار ہے پانچ ماہ کے دوران اکتیس ہزار فرستینیوں کو قتل کر چکے اسرائیل کا یہ تحییہ غیر معمولی ہے دوسری جانب امریکی حکام کہہ رہے ہیں کہ رفعہ پر کسی فوری اسرائیلی حملے کا کوئی نشان نہیں کہ اس حملے کی تیاری کے لیے کئی ہفتے درکار ہوں گے تاہم جو وائیڈن اور ان کے معاونین ہیں وہاں اسرائیل کو تحمل کی ضرورت کے بارے میں بار بار انتباہ جاری ہے یورپی یونین کے موالک نے بھی ایسے کسی حملے کو تباہ کن قرار دیا مگر لگتا یہ ہے کہ اس طرح کی گو مگو والی صورتحال سے امریکی صدر جو وائیڈن بھی اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو بھی فائدہ اٹھاتے رہیں اگرچہ خوراک کے لیے تڑپنے بلکنے اور مرنے والے فلسطینیوں کی لاشیں بھی گراتا رہے گا جیسا کہ خوراک لینے جمع ہوئے حجوم پر فائرنگ کر کے اسرائیلی فوج نے ایک سو پندرہ فلسطینیوں کو قتل کر لیا دوستو اگر ایسی کوئی بھی صورت بنتی ہے کہ اسرائیلی سلامتی کے لیے کوئی بھی سوال اٹھتا ممکنہ طور پر ریپبلکن صدارتی امیدوار اسے اپنے لیے فائدے کا ایک موقع بناتے ہوئے اس پر جپٹ پڑے اس لیے جو وائیڈن کے لیے محفوظ آپشن یہی ہو سکتا ہے کہ وہ نیتن یاہو سے آہستہ آہستہ دور ہونے کی حکمت امریکو جاری رکھے انسامیہ کی طرف سے اسرائیل کی جنگی کابینہ کے رکن بینی گینڈز کے حالیہ دورہ امریکہ کے بعد امریکی حکام کو امید ہے کہ وہ کسی دن نیتن یاہو کی جگہ لے سکیں گے بینی گینڈز کے اس دورے پر نیتن یاہو کو ایک جنجلہ ہٹ میں دیکھا گیا تھا اس لیے اب ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ نیتن یاہو اور اسرائیل ختم جد موسیقی